السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوبصورت نات پاک آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیے کہا جنو کتھکانا کہا یہ شام کروں کہا جنو کتھکانا کہا یہ شام کروں نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں وہاں پہ قید کروں جس جگہ مدینہ ہے قفص میں بیٹھکے دیدار صبح ہشام کروں کہا جنو کتھکانا کہا یہ شام کروں یہ آرزو ہے کہ تدفین ہو مدینہ میں یہ آرزو ہے کہ تدفین ہو مدینہ میں سفر حیات سفر حیات کا مولا میں جب تمام کروں سفر حیات کا مولا سفر حیات میری طلب کو تو اپنی جناب میں لے لے میری طلب کو تو اپنی جناب میں لے لے وہاں پہ آکے تمنا کو بے لگام کروں کہا جنو کتھکانا کہا یہ شام کروں کہا جنو کتھکانا کہا یہ شام کروں نصیب میں غارِ حیرہ کا سورج ہے میرے نصیب میں غارِ حیرہ کا سورج ہے میں خود کو چاند ستاروں کا کیوں غلام کروں میں خود کو چاند ستاروں کا کیوں غلام کروں یہی ہے دل کی تمنا یہی ہے دل کی تمنا خود کو چاند ستاروں کی وہ کاش خاب میں آئی تمہیں سلام کروں وہ کاش خواب میں آئے تمہیں سلام کروں ولی دعا ہے خدا سے کہ خدا کی حمد کبار ولی دعا ہے خدا سے کہ خدا کی حمد کبار ولی دعا ہے خدا سے کہ خدا کی حمد کبار بے ان کا ذکر کرو اور سبح حشام کرو بے ان کا ذکر کرو اور سبح حشام کرو کہا جنو کٹکانا کہا یہ شام کرو سلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ رسول ہیلکریم قابل ست تکریم قابل ست تکریم پاکیزہ نفوس توصیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اور پاکیزہ انوان کے تحت یہاں بسر شوق تشریف فرما میرے عزیزوں ہم بیٹھے بیٹھے یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید اس مدلس کا کوئی شریک اپنی سعادت اور اپنی خوش قسمتی کا احصہ اور انداز نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کی سعادت اور کیسی قسمت سے نوازا ہے کہ یہاں ہمارے چند مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں اور عقیدوں کی بھول برسا رہے تھے مسابقے کے عنوان سے آپ عزیزوں کی محنت کو ہمقدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کے مسابقے کی کامیابی پر دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالی صحیح مانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو محبت اور عشق کی دولت سے سرفراز فرمائے میرے بھائیوں ہم اور آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توصیف کر سکتے ہیں توصیف کا سلسلہ قدیم زمانے سے ہیں معلوم ہونا چاہیے حکیم الامت حضرت عقدست حان علیہ رحمہ نے ایک روایت بیان فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ کو اللہ رب العزت نے ایک مطوع فرمائے موسیٰ تم بنی اسرائیل میں یہ اعلان کر دو کہ بنی اسرائیل میں کا کوئی بھی شخص اگر احمد کا منکر ہوا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے بارگاہ خداوندی میں یارز کیا کہ یہ احمد کون ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس سوال کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہے موسیٰ ہم نے زمین آسمان چاند ستاروں کو پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور میرے عزت کی قسم میری جلالت کی قسم کہ ہم نے مخلوق میں کسی بھی فرد کو اتنا معزز اور محترم پیدا نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقوینی طور پر حضرت عادم علیہ صلی اللہ سے جنت میں چوک ہوئی اور ان کو دنیا میں بھیجا گیا وہ جنت میں جنت سے جب نکالے گئے اور دنیا میں ان کو بھیجا گیا تو وہ بطور توبہ کے بارگاہ خداوندی میں جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے دو سو سال تک آنسو بہاتے رہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لئے فرمانے عرض کرنے لگے کہ اللہ آپ کو محمد کا واسطہ ہے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ آدم ہم نے تو اب تک محمد کو آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں تو حضرت آدم علی السلام جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جب آپ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی اور ہم نے عرش کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی تو جبین عرش پر آپ کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہم نے سمجھا کہ جب آپ نے اپنے ساتھ ان کا نام لکھا ہے تو پھر مخلوق میں ان کے فضیلت کسی کو نہیں ہو سکتی یہ توصیف اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہو رہی اور پھر مزید جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن بھی اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جب مختلف مثلا عبادت کے لئے حکم فرمایا تسبیح کے لئے حکم فرمایا تو یہ کہا کہ بندے تو ہماری تسبیح بیان کر تو ہماری عبادت کر تو ہمارا ذکر کر تو عمال صالحہ اختیار کر لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے درود کے لئے فرمایا تو انداز آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود حضور پر درود بھی جائیں ان اللہ و ملائکت و ہم نے بھی اور فرشتوں جیسی نورانی مخلوق نے بھی سرکار دعالم اس کا انداز الگ تھا اور جب درود کا حکم فرمایا تو اس کا انداز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف یہ ہر کسی کی سعادت کہلاتی ہے ہر کسی کی قسمت کہلاتی ہے ہم اور آپ اپنے تخیلات سے اپنی مختلف عبارتوں سے کیا حضور کی توصیف کر سکتے ہیں لوگ توصیف کرتے کرتے جب آجز ہو گئے تو کسی نے کہا وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات وہ ہی جانتے ہیں کیا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے ضمیر میں محبت کی جو آگ ہے اور محبت اور عقیدت کی جو جذبات ہے اس کے ظہور کے لئے مسابقے کے عنوان سے یہاں جمع فرمایا جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب کسی مدلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت ہوتا ہے یا بروش شریف کی مدلس ہوتی ہے تو اس مدلس سے ایک خوشبو پھوٹتی ہے اور بہت تیز رفتاری سے زمین سے آسمان کی طرف چلتی ہے اور لکھا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق جنوں انس کے معصوات جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ساری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہیں اور یہ خوشبو پھیلتی پھیلتی عرش تک چلی جاتی ہے وہ ساری مخلوق اس دنیا کے جس دنیا میں رہ کر توصیف کرنے والے تحمید کرنے والے نات گوئی اور نات خانی کرنے والوں کے لئے دعائے مخفرت کرتی ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی اس مدلس کی برکت سے نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہمارے اور آپ کے لئے دعائے مخفرت کرتی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پاکیزہ نسبتوں سے ہمیشہ وابستگی نصیب فرمائے میرے ایک متعفیر اپنی دل کی تمام تر گہرائیوں سے اس مسابقے کے انعقاد اوز پر کی گئی محنتیں اور ہمارے بچوں نے اپنی جن کاویشوں کو پیش کیا اور جس جورت کے ساتھ پیش کیا ہے اس کے لئے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیہ سے نواز ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی